السلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ برس کی ایسی ساتھ خورا کے شیئر کروں گا جس سے آپ کے برس کی بریڈنگ ڈبل ہو جائے گی اور وہ برس جو بریڈ نہیں کر رہے یا انڈے خراب کر دیتے ہیں یا انڈوں میں بچے مر جاتے ہیں تو انشاءاللہ ان برس کو بھی کافی زیادہ فائدہ ہوگا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان برس کی جو بریڈ کر رہے ہیں یعنی کہ وہ برس جو آپ کے پاس تین یا چار انڈے بچے دے رہے ہیں انشاءاللہ جب آپ اپنے برس کو اس طرح کے بریڈنگ فورڈ یوز کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے برس کی بریڈنگ ڈبل ہو جائے گی یعنی کہ چھے چھے ساسد آپ کو انڈے بچے ملیں گے اور اسی طرح وہ برس جو آپ کے بریڈ نہیں کر رہے انشاءاللہ اگر آپ کے میل فی میل کنفرم ہے اور ان کی بریڈنگ ایج ہے تو آپ کے پاس ان کی بریڈ بھی آنا سٹارٹ ہو جائے گی وہ حضرات جو چاہتے ہیں ان کے برس کی بریڈنگ ڈبل ہو جائے اور ان کا بریڈنگ سیزن بہت اچھا گزرے وہ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جو خوراکیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ آپ کے کم مس کم بھی جو ہے سات سے آٹھ مہینے آپ کے کام آئیں گے یعنی کہ آپ سردی کے موسم کے ساتھ ساتھ ان کو گرمیوں کے موسم میں بھی اپنے برس کو یوز کروا سکتے ہیں اور ان سے اس وقت بھی ڈبل ب کے لئے بنائی ہے کہ جو بریڈنگ سیزن میں اپنے برس سے بریڈنگ نہیں لے پاتے یعنی کہ ان کے برس انڈے بچے دیتے ہیں لیکن انڈے خراب ہوتے رہتے ہیں یا ان کے چک سے زیادہ زیادہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو بریڈنگ لینے میں مزہ نہیں آتا یا برس ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں برس کمزور ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو بریڈنگ نہیں مل پاتی انشاءاللہ اس بریڈنگ فارمولے سے آپ کے برس جو ہیں وہ آپ کو بری کرویں گے تو ہمارے دوسرے سبسکرائبر کی طرح آپ کے برس کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ انہیں بھی بہت اچھی بریڈنگ مل رہی ہے اور آپ کو بھی انشاءاللہ بہت اچھی بریڈنگ ملے گی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ چند نام واضح کرنا چاہتا ہوں جو ہماری ویڈیو کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں بقائدگی سے دیکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ملک عبداللہ خان محمد شویب فرحان علیہ سمریم ایگزاکٹری برز لور فرم ناہک مہراشترا دوسرے ٹی وی عارف شیخ میا تنویر عجیب فرم کراچی وارش خان فرم کراچی میا کاسم اپیش ریمکس تیمیلی فینسل شیخ روچسان پیٹسا ان برڈز ارشد مجید سروش عظم نومان حیدراباد جند کاسم بھیرو سنگھ چمپت ادھرپور یوسف رحمان سید صادق فیاض احمد فاتمہ فرم انڈیا بھیل فرم نتیف آباد فرم حیدراباد معروف بھٹی دل جلے جلے رحیم یار خان لیاقتپور دنان یاسین نور علی مولا فرم انڈیا مدسر برز پلینٹ سحاک چنگیزی ماریا خالد اوفیشل عویس ان موئیز جمیل شیخ سیدرباز لی مولا فرنڈز یہ جو نام میں نے اپنی ویڈیو میں منشن کیے ہیں یہ ہماری ویڈیو کو بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز پر اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اگر ان کے برز کے ساتھ کسی قسم کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا ان کے برز بریڈنگ نہیں کر رہے یا جوڑا نہیں بنا رہے یعنی کسی قسم پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں اور ہم ان کی ڈیمانڈ پر ویڈیوز بھی بناتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا نام اپنی ویڈیو میں منشن کریں آپ کے کمنٹس کو منشن کریں اور آپ کے برز کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو اسے سولف کریں اس کے راوہ اگر آپ کی کوئی اپنی ڈیمانڈ ہوگی ویڈیو بنانے کی یعنی کہ برز کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور اس کے اوپر ویڈیو بنانی ہو تو وہ بھی آپ ہمیں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ڈیمانڈ پر بھی ہم ویڈیو لازمی بنائیں گے تو آپ اسی طرح چینل کو سپورٹ کرتے رہیں چینل کو پیار کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں آپ کی دعاوں کے ہمیں اشد ضرورت ہوتی ہے ہر وقت آپ کی دعاوں کی ضرورت ہمیں رہتی ہے آپ سب کا سپورٹ جو ہے وہ ہمارے لئے قابل تعریف اور قابل احترام ہے اس لئے آپ سب کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ تو چلیے اسی آپ کی پیار محبت کے ساتھ ویڈیو شروع کرتے ہیں خوراک نمبر ون کی اس سے آپ کے برٹ بہت زیادہ ہیٹ پر آ جائیں گے اور بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے یہ خاص طور پر ان برٹ کے لئے ہے جو کبھی بریڈ پر نہیں آتے یا جو میٹنگ نہیں کرتے جوڑا نہیں بناتے سردیوں کے لئے خاص طور پر یہ ایک بہتی لاجواب خوراک ہے جو کہ آپ کے برٹ کو سردی سے بھی بچائے گی وہ بریڈنگ بھی ڈبل کرے گی تو وہ بریڈنگ ڈائٹ ہے تلسی یا فرنڈ جس طرح کہ آپ کو ویڈیو میں دکھا جا رہا ہے آپ نے اس طرح کہ تلسی کے پتے لے لینا ہے انہیں ہلکا سا سکھا لینا ہے اور اپنے برٹ کو یوز کروانا ہے تو فرنڈ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی برڈ ہو یعنی کہ بچیز ہو لف برڈ ہو کوکٹیل ہو رنگ نیک ہو پہاڑی ہو یعنی کوئی بھی برڈ ہو آپ اپنے برٹ کو یوز کروا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو آپ ہفتے میں دو مرتبہ زیادہ استعمال نہ کروائیں اسے آپ کے برڈ کو زکام نہیں ہوگا پیٹ خراب نہیں ہوگا دوسری تھنڈ نہیں لے گئے گی ایسے کہ برڈ بریڈنگ پر آ جاتے ہیں تو انہیں اکثر لوز موشن ہو جاتے ہیں یا برڈ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا اور آپ کے برڈ بریڈنگ کرتے رہیں گے کیونکہ اس کی تاثر زیادہ گرم ہوتی ہے تو اس لئے ہفتے میں دو مرتبہ سے زیادہ استعمال نہ کروائیں اگر آپ زیادہ یہ استعمال کروائیں گے تو آپ کے برڈ جیسے بیمار بھی ہو سکتے ہیں ہماری وہ دوسری خوراک ہے ایک فوڈ جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے آپ نے ایک انڈا لے لینا ہے اسے ہارڈ بوائل کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس میں دو یا تین برڈ یوز کر سکتے ہیں یا برڈ کی جگہ آپ کیک ریکس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے میچ کر کہ آپ اپنے برڈ کو یوز کروا سکتے ہیں برڈ اس سے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور برڈ چکس نکالتے ہیں تو وہ چکس کو بھی بہت زیادہ فائدہ مد ہوتی ہے اگر آپ کے برڈ میں کیلچیم کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ برڈ جو بریڈ نہیں کر رہے تو آپ انڈوں کے چھلکوں کا پاورٹر لے لیں وہ بھی آپ اس کے اوپر ڈال کے اپنے برڈ کو یوز کروا سکتے ہیں اس سے آپ کے برڈ کی 100% کیلچیم کی کمی دور ہو جائے گی اور آپ کے برڈ کی ایکس کی کوالٹی اچھی ہو جائے گی اور جب ان میں سے شکس نکلیں گے تو وہ بھی ہیلتی ہوں گے بات کر لیتے ہیں خوراک نمبر تین کی جو کہ برڈ کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے بڑا فارمر اور برڈ لور اپنے برڈ کیلازمی یوز کروا تھا جس کی ورشن کے پاس 100% بریڈنگ آتی ہے پیس کے اندر وہ ہر چیز پائی جاتی ہے جو کہ برڈ کو بریڈنگ کی دوران ضروری ہوتی ہے اس میں آپ کو برڈ کو کیلچم ملے گا پروٹین ملے گا فائبر ملے گا اور فیڈ ملے گا جو کہ برڈ کے سائز کو امپروف کرے گا اور برڈ کی کوالٹی کو بہتر کرتا ہے اور وہ خوراک ہے ابلی ہوئی گندم جیسے کہ گرمیاں میں ہم گندم برڈ کو بھگو کے یوز کروا تھے جیسے کہ سائیڈ آپ گندم بھگو کے رکھ دیتے تھے اور صبح برڈ کو یوز کروا تھے تو اسی لیے کی تاثیر تھنڈی تھی سردیاں ہیں سردیوں میں تھنڈ زیادہ پڑتی ہے تو اس لیے آپ اپنے برڈ کو یہ اوبال کے یوز کروائیں گے اور جب آپ گندم اوبال کے اپنے برڈ کو یوز کروائیں گے تو اس کی تاثیر گرم ہو جائے گی جو کہ برڈ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے گندم ایک ایسی خورا کا جس سے آپ اپنے برڈ کو ہفتے میں تین سے چار مرتبہ لازمی یوز کروائیں کہ اپنے برڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے برڈ کو جب بھی گندم استعمال کروائیں گے تو آپ کے برڈ میں پروٹین کیلشم آئرن کی کمی پوری ہو جائے گے اور آپ کے برڈ آپ کو ڈبل بریڈنگ دیں گے اور اس کا ساتھ ساتھ آپ کے برڈ کے پروں میں شائن بھی آ جائے گی آپ کے برڈ کے پر خراب ہو رہے ہیں یا ان میں شائن نہیں ہے تو آپ اپنے برڈ کو ہفتے میں تین سے چار مرتبہ گندم استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ کے برڈ کے پروں میں ایسی شائن آ جائے گی آپ کے وہ برڈ جو میٹنگ کر رہے ہیں لیکن انڈے نہیں دے رہے تھے اور آپ ان کو ابلیوی گندم کے اوپر اس کا ٹلبون یعنی سمندری جھاک کا پاورڈر جو ہے اس کے اوپر ڈال کے دے سکتے ہیں اسے آپ کے برڈ کو ایکسٹر کیلچر ملے گا برڈ ایگ لینگ سٹارٹ کر دیں گے آپ نے ایک خاص بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے برڈ کو سورٹ فوڈ یوز کروانا ہے تو اس کا برطن علیدہ ہونا چاہیے سورٹ فوڈ میں پانی ہوتا ہے تو اس لئے آپ اپنے برڈ کو وہ علیدہ برطن میں استعمال کروائے کریں جب سورٹ فوڈ برڈ کھا لیتے ہیں تو وہ چھوڑا بھوتا جب سورٹ فوڈ بج جاتا ہے یا اس کا پانی بج جاتا ہے تو اس کے اندر بیکٹیریا بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہو جاتے ہیں اور برڈ انہیں کھا لیں گے تو اس سے جو ہے ان کے پیٹ خراب ہو جائیں گے اور برڈ کو لوز موشن ہو سکتے ہیں پھر اسے برڈ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے اگلی خوراک ہے بلیک چنے آپ نے ساری رات پانی میں بھگو کر چنوں کو رکھ دینا ہے اور صبح ہلکہ سا بول کر کے اپنے برڈ کو یوز کروانا ہے تاکہ آپ کے برڈ کو ٹھڑنا لگے اور چنوں کی تاثیر گرم ہو جائے چنوں میں ہر طرح کا وہ پروٹین پائے جاتا ہے جو کہ برڈ کو بریڈنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کے برڈ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گے اور آپ کے برڈ لمبے عرص تک بریڈنگ کرتے رہیں درانہ آپ ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ اپنے برڈ کو یوز کروا سکتے ہیں اور وہ برڈ جن کے نیچے انڈے یا بچے نہیں ہیں آپ ان کو ہفتے میں 6 سے 7 دن بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر طرح کے برڈ جو ہے وہ اسے بہت شوک سے کھاتے ہیں جیسے کہ برڈز لب برڈز کوکٹل آپ ہر طرح کے برڈز کو یوز کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جاوہ فنچیز یا اس کے علاوہ برڈز ہیں تو آپ ان کو میچ کر کے کھلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ پاس بڑے برڈز ہیں یعنی کہ لب برڈز ہیں کوکٹل ہیں رنگ ناکہ پہاڑی ہیں اس طرح کے بڑے برڈ ہیں تو آپ ان کو اس طرح ثابوت ہی ڈال سکتے ہیں وہ اسے آسانی سے کھا سکیں گے خوراک نمبر 6 کی جو کہ ہمارے برڈز کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم لمبے عرصے سے اپنے برڈز کو استعمال کروا رہے ہیں اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے جس طرح کہ آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے برڈز نے بریڈنگ کی ہوئی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے برڈز بھی اسی طرح کیا آپ کو اچھی بریڈنگ دے خوراک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے برڈز کے پیٹ میں کیڑے نہیں ہوں گے مروڈ نہیں ہوگا آپ کے برڈز کو لوز موشن نہیں لگیں گے اور آپ کے برڈز کمزور نہیں ہوں گے آپ کے برڈز کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ مینٹین رہے گی ہیلتھ اچھی رہے گی اور آپ کے برڈز آپ کو لگاتار بریڈنگ دیتے جائیں گے اور وہ بریڈنگ ڈائٹ ہے سفیادے یا نیم کے پتے آپ ان دونوں میں سے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اپنے برڈز کو لازمی استعمال کروایا کریں ایک طریقہ استعمال بھی بہت زیادہ سمپل ہے کہ آپ اس کے پتے جو ہیں وہ کیج میں رکھنے برڈز بہت شوک سے کھا لیتے ہیں لیکن ہفتے میں دو مرتبہ سے زیادہ استعمال نہ کروائیں خاص طور پر وہ برڈز جن کے نیچے چکس ہو آپ ان کو استعمال بلکل نہیں کروا سکتے اس سے آپ کے برڈز ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کا ڈوارڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو برڈز کے چکس جو ہیں وہ اس سے ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے سفراک نمبر ساتھ ہے ابلی ہوئی چھلی جس طرح کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے آپ چھلی کو اوبال کے اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھلی ابلیبل نہیں ہے تو آپ مکہی کے دانے لیائیں ان کو رات بھر پانی میں بگو کے رکھیں تو اس صبح آپ اس کو اچھی طرح بوائل کر لیں تاکہ وہ بہت زیادہ نرم ہو جائے اور پھر آپ اپنے برڈز کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ مکہی مل جاتی ہے تو وہ زیادہ بیٹر ہے یہ ساری وہ خوراکی تھی جہاں ہم اپنے برڈز کو یوز کرواتے ہیں جس سے ہمارے برڈز کی بریڈنگ ڈبل ہو جاتی ہے اور ہم اپنے برڈز سے ڈبل پرافیٹ کماتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے برڈز سے ڈبل پرافیٹ لیں اور آپ کے برڈز آپ کو 100% بریڈنگ دیں آپ ان ساری خوراکوں کو ہماری تطیب کے مطابق اپنے برڈز کو یوز کروائیں لیکن ایکسٹرا تطیب کے مطابق آپ اپنے برس کو استعمال نہ کروائیں تاکہ آپ کے برس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو اس کے ساتھ ہی سردیوں کے برس کے لیے بل جو ہے وہ بہت زیادہ important ہے آپ اپنے برس کے کیج میں بل ضرور لگائے کریں اگر آپ نے اس کا طریقہ استعمال سمجھنا ہے right والی ویڈیو کو click کر کے دیکھیں اگر آپ نے love birds رکھے ہوئے ہیں تو آپ left والی ویڈیو کو click کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے love birds breed نہیں کر رہے یا جوڑا نہیں بنا رہے تو آپ right والی ویڈیو کے اوپر والی ویڈیو کو click کر کے دیکھ سکتے ہیں friends I hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کریں چینل کو subscribe کرنا مت بھولے گا اور بلائی ایکن کو بھی ضرور دبائیتا ہے کہ آنے والی کوئی بھی informative ویڈیو آپ کو time to time ملتی رہا کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیٹوپک ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں